بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح سے قوم اپنے لیڈر کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح اس ملک کا پروفیشنل طبقہ پڑھا لکھا طبقہ اور بالخصوص ہماری جو وغلا برادری ہے الحمدللہ وہ خان صاحب کے اوپر نہ صرف اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ ملنے کے بعد اپنی ساری کاوشیں اپنی ساری جو ان کی جو ماضی میں بھی جتنی میروں نے جدو جہد کی ہے آگے بھی وہ رول آف لاو کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے اور اس ملک میں حقیقی ازادی کو حقیقی معینوں میں ایکسرسائز کرانے کے لیے کان صاحب کے ساتھ جھٹے ہوئے ہیں آج میرے بھائییں بھائی صدر ڈسٹرک بار گجرانوالا چودری پرویز عابد حرل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میں اپنی پی ٹی آئی کی پوری فیملی کی طرف سے اپنے چیئرمن کی طرف سے تہے دل سے ان کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ان کے ساتھ بھی یہ اہد کرتی ہوں کہ جس طرح آپ نے عزت بخشی جس طرح آپ کابشے کر رہے ہیں رول آف لاو کے لیے حقیقی ازادی کے لیے انشاءاللہ پارٹی آپ کو آپ کی خدمات کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی بھی ہے آگے بھی سراہے گی ان کے میرے ساتھ رانا زفر یاسین یہ صدر ہے سرگودہ بار کے وہ بھی آج تشریف لائے انہوں نے بھی ملاقات کی خان صاحب سے اور ان کے ساتھ ضمیر حسین شرازی جو جنرل سیکریٹری ہے سرگودہ بار کے وہ بھی تشریف لائے اور ساتھ ہمارے جو یوت ہمارے جو وکلا جنہوں نے میں تو خود جب پچیس میں کا سانعہ میں تو کہوں گی ہو رہا تھا میں اپنے وکیل بھائیوں کی بس میں تھی میں اور جیما صاحب جب ہماری بس توڑی گئی ہمارے اوپر تشدد ہوا اور جس طرح سے یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں وکلا کو گرفتار کیا گیا جو کہ حق اور سچ کی آواز اٹھا رہے تھے سو آج خان صاحب کے ساتھ چیئرمن کے ساتھ میٹنگ میں یہ تیپ آیا ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر جب تک الیکشن انشور نہیں کرتے وکلا برادری پورے ملک گیر پورے ملک کے اندر پنجاب کے اندر ملک گیر انشاءاللہ مومنٹ چلائے گی اور اس کا وہ سلسلہ آگے شروع کریں گے انشاءاللہ ہماری جتنی بھی بھکلا کی تنظیمیں ہیں وہ خود اس سے آپ کو آگاہ کریں گے اس کی شروعات کی جائے گی لاہور سے اور پھر بلکہ سرگودہ والے تو بہت زیادہ پہلی باری لینا چاہ رہے تھے لیکن ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو شروع ہم لاہور سے کریں گے اور دوسری جو بات اس کے بعد میں اپنے دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بھی اپنا مدہ رکھیں امام کے آگے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا نصب صرف ایک ہے کہ انصاف کے لیے یہ جماعت بنائی گئی تھی اور جب تک اس ملک میں رول آف لاؤ نہیں ہوگا آئین کی بالا دستی نہیں ہوگی کوئی حقیقی ازادی کا خواب بھی نہ دیکھے ناممکن اور اس کو ممکن ہم ان اپنے بھائیوں کی مدد سے کریں گے انشاءاللہ اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی بات کریں شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکر نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے اور سب جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے آج ہم نے تحریک انصاف کے چیرمن جناب عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے ہمارے وفد کی قیادت ہمارے صاحب کا صدر جناب ملک شفقت عوان صاحب کر رہے تھے ہم نے خان صاحب کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو وکلہ ہیں وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور اس بات کو اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر الیکشن نائنٹی ڈیز میں جمہوریت کے مطابق اور قانون کے مطابق نہ ہوئے تو انشاءاللہ پورے پاکستان کے وکلہ الیکشن کروانے کے لیے ضرور نکلیں گے انشاءاللہ اور یہی جمہوریت کا حسن ہے چاہے جس پارٹی سے بھی کسی کا تعلق ہو لیکن وکلہ ہمیشہ سے جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہو انشاءاللہ الیکشن نائنٹی ڈیز میں ضرور ہوں گے یہی ہماری یہی ہماری خواہش ہے اور یہی انشاءاللہ ضرور ہوگا بسم اللہ ارماظرہ پریزیڈنٹ گجنوالا بار پرویز آبدر اور آج ہم نے علاق بیز اپنی میلے ٹیم جائنے کی ہے پی ڈی ایک ساتھ اور میرا خانصہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے لیے ملک کو بچانے کے لیے جد و جد کریں گے اس کا واحد آلہ ہے کہ بروقت الیکشن ہو اگر بروقت الیکشن نہیں ہوتے تو تمام مقلعہ پاکستان کے تمام مقلعہ اس طرح پر اتجاج ہوں گے اور ہم انشاءاللہ اگر کسی قسم کی عامریت مسلس کی گئی تو اس کا ڈڑ کر مقابلہ کریں گے دوزار ساتھ میں بھی ہم نے عامریت کا مقابلہ کیا تھا اور اب بھی ہم کرے گے اور ہماری یہ اپیل ہے عربابِ غوران سے کہ بروقت الیکشن کرائے آئین کی پاسداری کریں ورنہ ہمیں راست اقدام با مجبور نہ کریں جیل بھرو تحریک میں وہ ہم سے بھی زیادہ متحرک ہیں اور جس طرح سے وہ اپنی لسٹیں پیش کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ دیکھیں یہ تاریخی لمحات ہیں میں حقیقت میں ایک حقیقی ازادی والا نیا پاکستان بنتے دیکھ رہی ہوں جس میں ہر طبقہ کیا بکلا ڈاکٹرز پروفیشنلز انجنئرز آپ پڑا لکھا ریڑی بان انپرڈ ہر کوئی اس وقت اس گھٹن کو محسوس کر رہا ہے اور حقیقی ازادی نا گزیر ہو گئی ہے اور اس کے لیے پہلا سٹیپ الیکشن ہے اور وہ آئین اور قانون کے مطابق میرے ملک کا آئین نائنٹی ڈے سے اوپر ایک گھنٹہ بھی اجازت نہیں دیتا ہم انشاءاللہ آئینی طریقے سے تحریک بھی چلائیں گے اس کا میں نے جیسا کہ اناؤنس کیا کہ ہماری بکلا برادری اس کی شروعات لاہور سے کرے گی اس کی ڈیٹ ہم انشاءاللہ انہیں ڈے اور ٹو اناؤنس کریں گے اور ہم ان کو مجبور کریں گے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر یہ ہر صورت الیکشن کروائے کیونکہ الیکشن ہی واحد حال ہے اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی آئے ایکنومک سٹیبلیٹی لنک کرتی ہے پلٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ اور آخر میں میں اپنے تمام بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا اور جنہوں نے جوائن نہیں کیا ان کے جذبے اس سے بھی زیادہ میں ان کو سراتی ہوں اور جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ دوہزار ساتھ میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا پاکستان کی طریق میں وہ بھکلا مومنٹ سے آیا ابھی بھی آئے گا انشاءاللہ حقیقی ازادی ہم لے کے رہیں گے اور نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن تو کرانا ہی پڑے گا ادروائز آرٹیکل سکس بھکلا سے زیادہ کس کو پتا ہے کس کے کانسیکونسز کیا ہوں گے تینکیو اب جو بھی مارچیز ہیں ہم ان کو آگے لگا کے دڑائیں گے آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ سارے مارچ اب ان سے کرائیں گے